موسیقی اسلام علیکم ناظرین بلی ٹیپر سیون کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میچھی لازم ہم لوگ دادہ دربار کے پاس موجود ہیں یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہیں جو ان جساں فروش ہواتین سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہوں میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہے گے اس بارے میں مجھے بتائیں آپ یہاں پہ موجود ہیں دادہ دربار کے پاس یہاں پہ آپ کیسے کی ہواتین کو دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بینہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے یہ معاشرے میں جو گند ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بیانہ وہ ہماری بیٹی ہے ہماری بیانہ ہے رات کو اب آئے تو آپ ذرا جلدی آگئی ہیں کبھی آپ یا رات یا رہا ہیں بارہ بجے کے بعد آئیں یہ پولیس والے جتنے بھی محافظ والے چاہ رہے ہیں دادہ دربار تھانے کے ہیں یا باٹی تھانے کے ہیں خود ان سے آگے افتا وصول کرتے ہیں میں نے اپنی گونہ گار آنکھوں سے دیکھا یہ رات کو آتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان سے یہ خود ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور یہ خود کال کر کے بلاتے ہیں پہلے لوگوں کو بڑکاتی ہیں یہ لڑکی ہیں پھر پولیس والے موقع پر آ کے جامعہ تلاشی میں جو نکلتا ہے اس کو بلیک مل کر کے لے لیتے ہیں یہ آئی جی صاحب بھی سن رہے ہیں ڈی ای جی صاحب بھی سن رہے ہیں سی سی پیو صاحب بھی سن رہے ہیں میں بتا رہے ہیں ایک شہری جو اپنے دیکھا مقصد آتا در باہر آتے رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ پولیس خود اس کام کی سرپرستی کر رہی ہے اگر کمیٹی والے آ کے بار بار یہاں سے یہ سٹال وگرہ اٹھوا سکتے ہیں تو کیا اگر پولیس والے چاہیں تو ان کی جرت ہے ایک لڑکی بھی اتر کھڑی ہو جائے یہ میری ڈیوٹی لگا دیں صرف میری لگا دیں کوئی تنہا نہیں کوئی سیلیڈی نہیں کوئی لالچ نہیں میں بطور انسانیت مسلمان ہونے کے ناتے بات کیوں نہیں پاکستانی شہری کی ایسیت سے کہ چیپ جسٹ صاحب یہ ہوشک ناخل نے یہ اتنی بڑی ہستی کے پاس اس طرح کا یہ دندہ چر رہا ہے یہ بہت بڑا ہمارے قانون کے موں پہ تماشا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پہ فیل فور گورنمنٹ کو چاہیے ظاہرہ وہ ذمہ دار ہے ہماری ریاست تو ان کو چاہیے موسن نکوی صاحب فلاہ ہسپیٹل میں چھاپا مارے بھئی کبھی ٹائم نکال کے ادھر بھی چھاپا مارے رات کو تیس پہ انتیس لڑکیوں لکپا کے گھیں گا یہاں پہ ابھی آپ نے مجھے بولا ہے کہ یہ پولیس والے خود آتنے ہیں کال کر کے بلا دیں یہ لڑکیں انہی کی ہوتی ہیں یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کسی کا بھی موبائل پکڑیں کسی لڑکی کا کسی باجی کا موبائل لے لے یہاں سے اوپر سب سے پہلے جو نمبر ہوگا وہ کسی نہ کسی پولیس والے کا ہوگا کسی سب انسپیکٹر کا ہوگا ایسا ہے چونکہ میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو نہیں چاہے گا ملے علاقے میں اس طرح کا گھاند ہو وہ ایک ذمہ دار ہے چھوٹا جو طبقہ نیچے ملازم ہے محافظ والے ہیں ڈولفن والے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ ان کے موبائل چیک کریں یہ موبائلوں میں سے آپ کو ان کے نمبر بھی ملیں گے ہم آپ کو دکھانے کے لئے بھی تیار ہیں آپ کبھی رات کو یارہ بارہ بجے کے بعد آ جائیں تو ہم دکھائیں گے صورتحال پولیس کو سارا پتہ ہے شیخ عدنان صاحب ایساچو صاحب ہیں تھانہ داتہ دربار میں ان کو چاہیے کہ ساتھ میں لور مال میں ماری ایسپی صاحب بھی بیٹھتے ہیں کائنڈلی ان کو بھی چاہیے کہ اس بات پر جوریل نوٹس لیں اور یہ گھند کو ختم کریں وگرنا ہم اپنی ایک بھوٹس تیار کریں گے پھر ان کی جو ڈنڈا پریٹ ہوگی وہ ہم خود کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری بات آپ نے کسی جسا فروش کو ڈوکا ہو بالکل یہ تو ہمیں واضح دیتی ہیں ہمیں شرم آتی ہے یہ جب ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ آ جائیں دیکھیں بلی بات بہت غلط بات ہے انسان کا ضمیر ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی غلط بھی ہے تو وہ ہماری بہن نہیں ہے لہٰذا میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جھوڑ کے کہ یہ اپنے گھروں کو جائیں اور ان کو دیکھیں یہ در کی رہشی نہیں ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے مگر کہنے کا مقصد ہے پڑی اس چیز کی سرپرستی کر رہی ہے آئی جی اسمان انور صاحب ڈی ای جی ناصر عزبی صاحب اور سی سی پیو غالبین بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات پہ نوٹس لیں آپ کی میر بننی ہے ہمارے لیے نہیں کم از کم یہ دیکھیں یہ داتا دربار اتنی بڑی ہستی ہے یہ پیر مکی سے لے کے داتا دربار تک لور مال تک صرف اتنے اتنی حدود میں گند ہے آپ منارہ پاکستان کی طرف چلے جائیں مال پہ چل جائیں اس طرح کی کوئی سوڑ دیں ادھر نہیں ہونی چاہیے یہ مل جل کے جو انہیں سرپرستی پولیس کر رہی ہے اگر آئی جی صاحب نے اس پہ نوٹس نہ لی گیا تو اب بطور شہری فران قادری میرا نام ہے میں الحمدللہ فلائی تنظیم کا صدر بھی اپنے علاقے میں تو انشاءاللہ ہم ایک فورس تیار کریں گے جو ایدھر آٹھ دس دن نہیں مہینہ نہیں سال نہیں دس سال بھی ہمیں ڈیوٹی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم ایدھر ان کا وہ علاج کریں گے اور ان کو چاہیے شرم کرنی چاہیے خصوصا چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میری اپیل ہے کہ ایک نوٹس خدارہ اس پہ بھی لیں اور یہ گند کو ختم کرویں آپ کا یہ ایمانی فریضہ بھی ہے ڈیوٹی کے ساتھ سا یہ ایمان کا بھی فریضہ بنتا ہے ہمارا اس پہ جوانا نوٹس لیں بل یہ میری گزارش آپ سے جن آزر ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود تھے جن سے آپ نے سنا ہے کہ وہ جسم فروش حواتین سے کتنا تنگ آ چکے ہم اپنی ایک فورس سیار کریں گے جو کہ ان جسم فروش حواتین کو یہاں سے ہتم کر دے گی ہم ان پر ڈنڈے بھی برسائیں گے کیونکہ ہم نے اپنا داتا دربار صاف کرنا ہے پھر ہمارے ادارے جو ہے آج جی صاحب ہیں پولیس احلکار ہیں یہ ہم سے نہ کوئی بھی گلا کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں بلیٹرپلسام ڈورٹ کوم اللہ حافظ